الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی لام ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لم ونشہد ان سیدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَا لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ يا سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيَّدِيَا حَبِیبَ اللَّامُ السلام علیکہ يا سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيَّدِيَا خَاتَم النَّبِيِّينَ بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چاری آرم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایام ہرولیم صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثمان زیائے شمعِ جمالِ محمدست حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہ بی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آب گین رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرعِ ریک کو دیا تُو نے طلوعِ آفتاب شوکتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و بایسی تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نباز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور گاہ بہیلہ میبرت اور گاہ بزور میکشت عشقی ابتداء جب عشقی انتہا جب عالمِ سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراغ وصل میں مر گے آرزو حجر میں لذتِ طلب اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا گرچے بہا نہ جو رہی میری نگاہِ بے عدب موزد سامینِ محترم آج ہم تاجدارِ صداقت حضرت سعیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کے یوم کے حوالے سے سارے اکٹھے ہیں اور آپ نے بہت سارا انتظار کیا ہے عالی حضرت نے فرمایا زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے اس کی تو آپ سب کے ساتھ معذرت ہے کہ میں تھوڑی تاخیر سے پہنچا لیکن بڑے بدنصیب جو قرار تک نہ پہنچے بڑے بدنصیب جو قرار تک نہ پہنچے درِ یار تک تو پہنچے دلِ یار تک نہ پہنچے تو ہم تو حضور صحیح دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں چند آپ کے ساتھ کرنے کے لئے آئے ہیں اس لیے کہ ہم اگر کسی کی بھی شان بیان کریں تو ہمارے سینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی نہ ہمارے چہرے پر بارہ بجتے ہیں اس لیے کہ نشبم نشب پرستم کے حدیثِ خواب گویم چو غلامِ آفتابم حماز آفتاب گویم کہنا ناسی کاریاں تے ناسی کاریاں گلنہ کر دیاں اسی چمک دیوئے محبوب دے غلامتیں گلنہ بھی چمک دیوئے کر دیاں بس اور ساڑھی جناب گل میری سننی اے ہی میری گل دا مولے اے تُساں میری گل سننی احتمام نال گل سنو بس پیسے ہو گئے پورے تو میں آیا تُساں لبیگ دا یارسول اللہ دا نعرہ لائے پیسے دا پورے ہو گئے ہاں ساڑھے آن دے پیسے دا پورے ہو گئے جناب نے کی محبا میں چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے ہیں جی اور حضرت جناب سیدنا صدیق یکبر خلیفہ بلا فصل اور آپ دی شان وراؤل ورائے ہیں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سارے دیحسان اتار دیتے صدیق دیحسان آج بھی اسلام تے باقی ہے آج بھی اسلام تے باقی ہے اے علماء بیٹھیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا فرمایا رب حبلی امتی اس سجدے وچ کی حضرت جناب سیدنا صدیق یکبر بحثیت امتی دی شاملا لیکن اسلام تے حسان پھر بھی باقی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آلے دن اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کرنا تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے ظلفوں نے یہ رنگ لائیا یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسووں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کردے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں قیامت آلے دن بھی حضور نے سجدہ فرمانا اس سجدے دے اندر بھی بحثیت امتی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر شاملا لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا صدیق احسان پھر بھی باقی حضرت جناب فاروق اعظم نے کی فرمایا کہ میں کاش عمر عمر نہ ہوں دا صدیق دے سینے دا اقبال ہوں دا کیوں فرمایا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شاہ نے کہ اللہ تعالیٰ اولین و آخرین سارے نو جمع کرے گا سارے نو جمع کرے گا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دے آخری امتی تک سب نو جمع فرمائے گا سارے نو کہے گا راج کے میرا دیدار کر لو پھر سارے نو آمال دے نال کسے نو جنت دی طرف کسے نو سزاو جزاو نال آمال نامہ دے دیتا جائے گا وہ چلے جانگے پھر اللہ تعالیٰ صدیق اکبر نو کلیاں بلائے گا اور میں کہا میرے حبیب تے تُو اپنی جان نال بھی اپنے مال نال بھی اپنے خاندان نال بھی اپنے تمام وسائل نال احسان کی تین خدمت کی تھی احسان تا حضور دا نا کہ حضور نے سینے نال لالیا احسان تا حضور دا حضور دی خدمت کی تھی صدیق تُو میرا راج کے کلیاں دیدار کر لیا ہے جی اے حضرت جناب سعیدنا صدیق اکبر دیشان ہے اور آپ مست رکھو انہیں ذکرو فکرو صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان گاہی میں میں پنجابی جگل کروں کیونکہ میں اپنے گھر آیا کھلوتا ہوں اے تا ساری اے تا ساری پٹی اپنی نا اور میں تا استاز الکل استاز عطا محمد بندیالوی صاحب نبور اللہ مرکہ دہو دی سر زمین چاہے گھلوتا اور جلے ہو انہوں دسے کسی نے نہیں انہوں جنے انہوں وہاں پیا ہی نہیں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ جنے ہوندے کے جن ہاں اس درتی نے جناب جو دیتا کمال ہی دیتا ہاں جی اور اس درتی دے دو عالم ہوئیں تے پوری دنیا اٹھا کر رہ دیتی اے جی علم سانی کوئی نہیں حضرت جناب استاز عطا تے پھر امیر المجاہدین تا سانی کوئی نہیں اے بھی استادہ دا ہی فیض ہے اے بھی استادہ دا ہی فیض ہے اور انہوں دسے ہی نہیں کسی نے محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورتگری اور علم نباتات انہوں نچل تپن دسیا انہوں دسیا باتا ہے جناب دائیں بائیں ہو لاؤ تے جمالو پالو انہوں دسیا ہی نہیں کہ مسلمان ہوندہ گڑا مسلمان آخنے کان مسلمان تھا ہوندہ کہ اے جناب دش تو دش دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور باہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے مسلمان تھا ہوندہ اور اقبال کہندہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ سہرائی یا مردے کوہستانی ہیں جی اور انہوں دسیا ہی نہیں گیا اگر دنیا تے جناب کوئی پچھتا اور کوئی جا کے ترجمانی کر دا تا دستا اسی جنابے سیدنا اسی دی اکبر دے بارے گال کر دے ہو پہلا خطبان پہلا پہلا آپ نے خلیبہ بڑن تو بات دیتا اور پورے اسلام دا چارٹر اگر وہ اقوام میں متحدہ دے لکھیا جاوے تا لگ پتہ جاوے لیکن انہوں دسیا ہی نہیں انہوں دسیا باہر ناچ چاپ لاؤ جناب اسی دا بڑے مسکینہ سانو دا ڈال رہا دی لوڑے اے غلام جناب اے اک اٹھے سن کہنے جناب اسی ازادی لینی پھر میں آکیا ازادی تا پترہ اونا نلینی سی جناٹھارہ سو ستامنٹو لے کے انیس سو سنتالی تک انگریز نے جیلہ بھی آباد کی تیا خاصی گھاڑ بھی کی تے ستائیس سال انگریزہ تھی چکیاں بھی پیسیاں اور آکیا ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں اور آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں ایک پیر ماریا اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیر ایک پیر اسٹیبلشمنٹ نے ماریا کہ جناب بریو جا کے زمان پارک وچ بار کے بیگ این میں کہا اے ازادی تھی جنگ لڑنی تُسان میں کہا میں کہا اے ازادی تھی جنگ لڑی ازادی تھی جنگ ساڑے وڈیاں نے لڑی اے جی حضرت مولانا کفایت علی کافی انگریز نے جیلہ وچ بند کر دیتا آپ جسم ہوتے اسٹریاں پھیریاں گرم انگریز دی جیل پھر اس دا ظلم اسٹریاں گرم پھیر کے گڑے زخم جناب چھالے بنے انہوں نے نمک تے مرچہ بھار دیتیاں پھر صبح اٹھ کے بابا جی نے جناب فاسی گھاڑ دی طرف لے کے جا رہا ہے کہ بابا جی نہ جھوم دے ہویاں کیرن کوئی گل باقی رہے گا میں چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحبِ لولا کے اوپر دروت آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا کہنا آزادی تھی جنگ لڑنی میں کہا تو نہیں اور بارہ پی ڈی ایم ہڑے میرا لانا ہے آزادی تھی جنگ نچنانی ہیں تھے بال نہیں لڑ سکتے اور آزادی تھی جنگ ہوں لڑ سکتے ہیں جناب بابا جی کہہ کے گین لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دیت کی لگن میں اوہ نا آزادی تھی جنگ لڑنی تھی تو کی تو آزادی تھی جنگ لڑ سکتا اور کہہ دے سن کہ محشت ٹھیک ہو گئی نہیں محشت ہاں جی اپنی زبانیں بڑھ نہیں گئی سارا کچھ محشت بھی بڑھ گئی کہ جوڑے کہہ دے سن اسی جناب فرانسنا تعلق نہیں ختم کر سکتے میں کہاں لاؤ ہون اور مزے لاؤ ہون جناب تعلق رکھ کے کدھرے تو سن رسول اللہ واسطے تعلق مکایا ہوندا پھر آپ نے تو انہوں ان زلیل نہیں دینا سی نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے ہاں جی ہاں اور یار گن سنو اے علماء بیٹھیں حضرت جناب یوسف علیہ السلام دی صرف قیمت لگی بزار مصر صرف قیمت لگی ہاں جی اللہ نے جدو تا کر مصر دا دودھ پیندہ بچے بھی بچہ بھی نکس چھوٹا بچہ دودھ پیندہ بھی جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاویج بیچے ہیں نہیں نا اس وقت تک مصر آلین دی مافی نہیں ہوئی او تا جناب یوسف ان تے عالی حضرت فرماندین ہوتے کہاں خلیلوں بینا کعبہوں بینا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے ہاں جی کدھرے جناب یوسف تے کدھرے جناب حبیب اللہ انہ دی عزت تے گل ہوئے تے تُسی کہو جناب تو ہاں جناب یوسف سلامت رہ جانگیاں تو ہاں جناب دنیا ہاں جیتا تو انہوں اتھے بھی لٹر پیندن اور باروں مگا رہے سن میں کہہے نہیں اپنے بٹے پیو بھی منگا لو امریکی فرانسی سارے منگا لو تو ہاں جناب درست نہیں ہو سکتیاں تو ہاں جناب دنیا ایک صورت درست ہو سکتیاں کیونکہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ ہاں اے ہی زمین سی جتے ساڑھے بٹے صرف تن سو تیرہ نکلے سن ہاں جی صرف تن سو تیرہ نکلے تے پوری دنیا نو پٹ آگے رکھ دیتا ہاں جی اور گھوڑے بھی سمدرنج پٹ آگے رکھ دیتے لیکن کیے انہوں دسو کہ جناب ہے چھکا کے ممارے ہم ہی عداد رہے قوم نوے دسیا گیا قوم بابا جی کہنے سن قوم نوے دسیا ہوندہ نا کہ حضرت خالد بن ولید دہاتج حاکیاں تے بلے نہیں تلواراں چھوٹیاں سن اور یہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانبازا ہے یا حیدر کرار ہیں جی حضرت مولا کائنات کوفیدی مسجد تے بیٹھے ہوئے نا تے ایک شخص اندر آیا اندر آگے کہنڈ لگا میں علی نو ملنا میں علی نو ملنا آپ نے فرمایا بیجا تے حضرت مولا کائنات خوش ٹکڑے نال جناب پانی نال بگو کے کھا رہا سن انہیں کہا جناب میں علی نو ملنا فرمایا علی مینو ہی کہنڈر انہیں کہا جناب میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر کھپے ہاتھیں چکے سی میں اس علی نو ملنا آپ نے فرمایا جھلیا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقروں گنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شہیر پر ہے مدار قوتِ حیدری جناب دے آئٹم پام راکھ کے لطا کم لیاں جا رہی ہون کہنے یہ اتنا کچھ جناب اسلیہ اور سارا کچھ میں کہا کشمیر تُسا دے دیتا اور جھلے ہو حضرتِ براہ بن مالک حضرتِ انس بن مالک دے بھائین کر لے کر لے جناب مسلمہ قذاب چالی ہزار در لشکر قلعے میں جلے کے بند ہو گیا قوتِ سلطان و امیر از لائلہ اور حیبتِ مردِ فقیر از لائلہ ملی نغمے جاری کرن نال کدھی کشمیر فتح نہیں ہوں دا قسم با خدا نہیں ہوں دا کوڑی لگ دیتا سو وار ہی لگے گل اسا دا گل حق دی کرنی اور جناب سارے انہوں لگے کوڑی اسا دا راضی انہوں نہیں کرنا نا اسا دا راضی اللہ اور اس دے رسول انہوں کرنا کدھی ملی نغمے جاری کرن نال کشمیر آزاد ہونا کشمیر آزاد ہونا دا بابا جی طریقہ دا اس کے گیسن فرمایا تسی غوری بھی لیاو عبدالی بھی لیاو شاہین بھی لیاو حتف بھی لیاو خالد ٹینک بھی لیاو فرمایا سارے کو لیاو تے جناب میری ویلچے رکھ دیو اکے تے شام تک کشمیر فتح نہ ہویا تا گل ہو جائے گی حضرت جناب سعیدنا صدیقی ایک بردہ خطبہ آخری اور جڑا آپ نے خلیفہ بڑھن تو بات پڑھیا فرمایا لوگو میں تو اڑا خلیفہ بڑھا دیتا گیا بڑھا دیتا گیا جے میں چنگے کم کرنا تا میری مدد کرنا جے میرے کون کوئی خطا ہو جائے تا میرے ہاتھنا روک کے صدیہ کرنا اے عالم جناب یورپ دے جناب این کا لگا اکبال کہلہ وہ آنکھ کے جو سرما یا فرنسے ہے روشن اکبال کہلہ جناب ساری زندگی اسلام دا ترجمانی اور اسلام نو پڑھے ہوئے قرآن نو پڑھے ہوئے یورپ دیا ان کا لاکے انہیں نو کی پتا ہوئے محمد عربی دا دین کیے ہوئے ہاں انہیں نو کی پتا ہوئے کہ حضور دا دین کیا انہیں اسد کو امانتن والکذب خیانتن اکبال کہلہ وہ آنکھ کے جو سرما یا فرنسے ہے روشن پرکار و سخنساز ہے نمناک نہیں ہے اکبال کہلہ اسد کو امانتن والکذب خیانتن سچائی امانتیں جوٹ بدیانتی حضرت جناب سیجنہ سے جنگے برنا فرمان یقے فرمایا فرمایا اگر کوئی اپنے آپ نو کمزور سمجھتا تو میرے نزدیک مضبوط ہے میں اس دہاک اس دے دروازے ہوتے نہ پہنچا دیما فرمایا فرمایا اگر کوئی اپنے آپ نو مضبوط سمجھتا بدماش سمجھتا ملک خان اور کنٹوٹا سمجھتا فرمایا میں غریب تہاک اس کو چھن کے غریب تک پہنچا دیا گا اے سلام دہ چارٹر آپ نے فرمایا 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 جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ درائج اللہ اس نے ذلت مسلط کر دے گا اور فرمایا 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 جڑی قوم فاشج مبتلا ہو جائے گی اللہ اس نے بلاوہ نازل کر دے گا بھوک نازل کر دے گا اگے کی فرمایا 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 میرے پچھے اس وقت تک چلنا جدو میں اللہ اور اس دے رسول دے پچھے چلنا فینہ سید اللہ و رسولہ فلا تہا تلی فرمایا میں اللہ اور اس دے رسول دے رستے جو ہٹ جمع تو میرے پچھے نہیں چلنا فومو الہ صلاتکم جرحمکم اللہ اے اسلام دہ چارٹرے فرمایا چلو نماز دی طرف اللہ تو آڑے ہوتے رحم کرے اے اسلام ہے اگر کوئی سمجھاوے تھا لیکن نہ سمجھاوے تھا ساری زندگی اوہ جی اسلام آیا ہاتھ بڑھ کے رکھ دے گا میں کہا اسلام نے ہاتھ تا نہیں بڑھے تو سا اسلام لے کے دے نہیں آیا اوہ ہاتھ سارا ملک کھا کے چلے گئے اوہ نا دے دیڑھ سارا ملک تباہ کر کے چلے گئے ہے جی تو سا اسلام تا نہیں آنے دیتا اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی تو آنو کی پتہ ہوئے اسلام کیے اسلام کتنی برکت آلا دین ہے ہے جی اسلام تو ہوئے اے اسلام دی برکت ہے سارے لوگ بیٹھیں اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ادیشاہ نے کہ انور سعید وعالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تو باہر جامن جدو باہر تشریف لے کے جامن تو واپس تشریف لے کے آن اگر حضرت اسامہ بن زید پہلے تشریف لے آن تو حضرت اسامہ بن زید تو سواری دیکھے کھڑا کر بٹھان اگر حضرت امام حسن پہلے تشریف لے آن تو اسامہ بن زید پہلے آئے ہون اے غلام تے لونڈی تے پترن حضرت اسامہ بن زید اسامہ بن زید پہلے آئے ہون تو حضور نے امام حسن پہلے بٹھایا ہوئے اے اس طرح نہیں ہویا اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے فرمال حسن شہزادے اے یاد رکھنا بابا جی سانو دس کے گین اسلام بے شہزادیاں دا تصور نہیں ہے اسلام بے شہزادگی دا بلکل کوئی تصور نہیں اسلام اس خدمت دا تصوریں اقبال کرن دا سروری در دین ماں خدمت کری ہاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمانے قوم دا سردار قوم دا خادم ہوندا اے شہزادے نہیں ہوندے اگر شہزادے کر کر کے دا اے جناب ایک نہیں سانبیا جاندہ اے شہزادے نہیں تھے بیڑا غرق کیتا ہے تھے اسلام جو شہزادگی دا کوئی تصور نہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جان دیا دنیا تو فیصلہ فرمایا اُس دیا در حضرت عسامہ بن زیگروں امیر لشکر بنایا اے نہیں دستنگے اسلام قدی بھی اسلام اے والا قدی بھی نہیں دستنگے اس واسطے کے اے تا پھر چراب کر کے دکھانا پائے گا اے تا پھر چلنا پائے گا اسلام دے اندر شہزادگی دا اتنے ہی تصورے جس طرح امام حسین حق دے براستے ویڈ کربلا چل کے گئے بس ہاں تا اسلام دے شہزادگی بڑھیں ورنہ تا اس تو پہلے پہلے تکال نہیں نا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے کے جان دیا آخری پیسے لڑے فرمائے ہونا جو حضرت عسامہ بن زید لشکر دی عمارت بھی ہے اور لشکر دی عمارت کس طرح میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی زائری حیات تو بعد حضرت جناب سیدنا صدی کی اکبر آمن الناس بر مولا امام آن قلیم اول سینہ امام اقبال کہتا سب نالو وڈے اس امت دے حسان حضرت جناب سیدنا صدی کی اکبر دین اور کیے آپ ساڑے سمور دے پہلے قلیمن ہیں جی آپ نے ساڑے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی سب نالو پہلے تصدی کی تھی پھر کی کی تا ہمت او کشتے مللت راچوں عبر کہتا حضرت صدی کی اکبر نے اتنے اتنے وڈے فیصلے کی تے کہ آپ دی حمت دے فیصلے نے اس امت دے ہوتے اس طرح کام کیتا ہے جس طرح بارش کھیتی باستے ہوندی اور فرمایا سانیے اسلاموں غاروں بدروں قبر آپ اسلام دے بھی سانیے غار دے بھی سانیے بدر دے بھی سادیے اور حضور سید علیہ وسلم دے روزہ انور دے بھی سانیے اے حضرت جناب سیدنا صدی کی اکبر اور حضرت جناب سیدنا صدی کی اکبر نے کہا آخری خلیفہ برن تو بات سب نہ پہلا روزہ رکھاں گے جناب حج کریں گے زکاة نہیں دیاں گے حضرت جناب سیدنا صدی اکبر کو حضرت فاروقی آزم آگا ہے کیا صدیق اہم ملکرین جناب ختم نبوت پیدا ہو گئے انتو اسی انہوں نے خلاف جہاز کیتا اسی سارے لشکت روانہ کر رہے ہیں لیکن اے زکاة دے مانینوں چھڑتے ہو اے چار ارکان تمندن زکاة بھی دے دے ان کے باچ ہو حضرت جناب سیدنا صدی اکبر نے فرمایا صدیق دے ہندیاں حضورت دین میں کمی کوئی نہیں کر سکتا فرمایا صدیق دے ہندیاں حضورت دے ہندیاں اگر کوئی حضورت زمانے اٹھ لے کے اندہ سی نال گھٹنا بنن واسطے رسی لے کے اندہ سی صدیق دے زمانے اٹھ لے ہوئے رسی نہ لے ہوئے صدیق اس کی دھونڈ بھی لا دے گا پھر لشکر اسامہ جان دی باری آئی حضرت فاروق اعظم آگئے انہیں ارز کی تھی اے امیر المومنین لشکر اسامہ نو روانہ نہ کرو حضرت فاروق اعظم نو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا سکلت کا اموں کا یا عمر اے عمر تجھے رونے والی روئیاں اس زمانہ جائلیت میں بڑی تگڑی باتیں کرتا تھا دھیلا پڑ گیا ہے انہیں کہے نئی جناب میروں دے سارے صحابہ نے ترجمان بنا کے بھیجا کہ لشکر اسامہ نو نے بھیجو آئے 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 جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور کس طرح جائے گا اگر جنگل کے درندیان مدینہ پاکش صدیق نو لط تو پگڑ کے اور اندر جڑیوں پندردار خواتین بیٹھیان انہوں لط کے پگڑ کے گھزیڑ کے لے جان میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ادھا فرمان اسے طرح پورا گرہ گا جس طرح حضور نے فرمایا پھر حضرت اسامہ بن زید امارت تھی باری آگئی انہوں نے کہا چھئی کہ لشکر اسامہ بھیجو لیکن امارت بدل دیو اس لشکر دے تھلے جناب حضرت خالد بن ولید حضرت مسنہ حضرت کھاکہ حضرت شرحبیل حضرت سعید بن ابی وقاس بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجودن اے جناب نوخیز ان بلکل جوانن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برمان نوخ بدل دیو کہ حضرت اسامہ بن زید بھی امارت کسی اور نوخ دے دیو کہ حضرت جناب سعیدہ صدی اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کی امارت بھی اسامہ بن زید کرے گا جس کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمارا امیر بنایا ہو صدی کون ہوتا ہے اس کو اتارنے والا اور دیکھو ذرا منظر دیکھو حضرت جناب سعیدہ صدی اکبر حضرت اسامہ بن زید انہوں مدینہ پاک تو روانہ کر رہے ہیں حضرت اسامہ بن زید انہوں گھوڑے ہوتے سوار کی تا اور حضرت جناب سعیدہ صدی اکبر نے گھوڑے دی لگام پکڑی اور نال نال چلے جدو حضرت چلے نا حضرت اسامہ بن زید تیڑے پاؤں سا نال نین حضرت جناب سعیدہ صدی اکبر جس سینے نال ہستا جدو آپ برابر چلے جناب اسامہ بن زید نے کہ امیر المومنین یا میں تھلے آ جانا یا تُسی جناب گھوڑے تھی آ جاؤ فرمایا نہ صدی گھوڑے تھی آئے گا نہ تُو تھلے آئیں گا جس میں میرے آقا و مولا نے میرا امیر منتخب فرمایا میں دنیا نو دسنا چانا صدی کو اس لی عزت کردہ کس طرح ازانہ آگیا ازانہ آگیا اے حضرت جناب سعیدنا صدی کی ایک بردی شان ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں اختصار نال ختم کر رہے ہیں جلدی کہ جناب کچھ دامن دے وقت دامن وچھ بھی قلت ہے بارال ایشدی انگلان صرف اتنی بات ہے کہ جناب مستند رستے وحی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرضانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاگ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے تُساہ حضورت دین نال کھڑے ہونا بیل پھراراڑاڑے ہو تو آڈی امجی گئے دو دین ہی آن دین ہی آن تے پھر دو گیو کھان دے ہو تو لبیگ دا نالاڑاڑاہ کے درستوں میں میں گھار آیا لبائی حضورتہ دین تک تو تیانا اینا سارے زلیل ہونا اور یار گل سنو اے تا شائع کوئی نہیں اینا دیتا حیثیت ہی کوئی نہیں حضورتہ دین نالتا جناب ابو جال نے مطلعایا راب نے انہوں بچیاں کو مروا دیتا ہے جی اتھتا عطبہ اور شہبہ مارے گئے اتھتا جناب جڑا حضرت بلال حفشین امیہ بن خلف کردہ سی جناب بدرالے دن راب نے اسنوں ہی لمحے پاک رکھ دیتا اور اے یاد رکھنا اسلام امتحان ضرور لیندہ ہاں اسلام پیڑے دنیا اسلام کھڑکا کے بندے لیندہ کچھے گھڑے تا نہیں لیندہ اسلام کچھے بندے بھی نہیں لیندہ کچھے گھڑے تسی میں گھڑا لیند جائیے کھڑکا کے لیندہ اسلام کچھے بندے لیندہ اسلام ان اللہ نظر افی قلوب اللہ بعد اللہ نے جناد دلہ میں ازل وال دیکھیا انہوں تو پاکیزہ دل کوئی نہیں پائے لیکن انہوں نے کدھی بدرش کدھی اہدج کدھی خندگج کدھی مرسیج کدھی مستلگج کدھی تبوگج کدھی یرموگج پھر جا کے کیا رضی اللہ انہوں برادوان یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اسلام امتحان ضرور لیندہ حضرت بلال حبشنوسی مندیا امیعہ نے جناب ظلم تشدد اور جناب سارا کچھ کی دا سارا کچھ ماریا پٹیا لیکن فتح مکارے دن حضور نے بلال نو قابضی چھاتتے بھی کھڑا کر دیتا اسلام جدو آندہ پھر جناب اور ہارے ایک نو عزت دیندہ بس سروری در دینِ ما خدمت گریہ سارا کوئی مقصد نہیں آپ نے نعرے لبانا اے سارے جناب جڑے آج نعرے لبانا اپنے اپنے انہا حضور دے سامنے بھی پیش ہونا اسی دنیا تے بھی جناب خوشبختا کہ اسی اتنے بھی حضور دے نعرہ لارے ہیں تے جدو او منظر بڑھنا ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ عبرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روان قافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اور ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی ناتے رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعرِ دربار کے ساتھ اسی دنیا میں جو بھی حضور دے نعرے لارے ہیں تے کال جدو حشر آلے دن چلنا جناب حضور دے پچھے تھے پھر تاویے سی لبیک کہنے ہوئے ہیں جانا بس حضور نعر وفا اور حضور نعر محبت کائنات میں اللہ نے دل بنائے حضور دے نعر محبت واسطے دہات حق عشق احمد بندگانے چیدہِ خدرہ حاوہِ شرادی کہنے اللہ نے دل بنائے حضور دی محبت واسطے اے دل ہو اور کسے دی محبت سمائے نہیں سکتا اور محبت لائے کی اس نے کہ اس نے صرف آپ نے آکا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انعر کی دی جائے بس اللہ تعالیٰ تو حضور دی سچی پک کی غلامی عطا فرمائے اور حضور دی سچی پک کی محبت عطا فرمائے اور جناب ہم سب بٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوہِ حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے اور ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزِ صدی کو علی از حق طلب اللہ تعالیٰ تو حضور سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوان الحمدللہ رب العالمین